آج کل لوگ جو ہے وہ مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ مہنگائی کا ہی رو رہی ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے اور ایک گزارش بھی ہے کہ ہم لوگ مہنگائی کو تو دیکھتے ہیں مگر بے حیائی کو نہیں دیکھ رہے کیا ہمارا جو مقصد تھا پاکستان بنانے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا وہ یہ میرا جسم میری مرضی یا جو آج کل جو بے پردگی ہو رہی ہے آپ یقین جانے میں نے شبرات والے دن دعا مانگی اللہ تعالی سے کہ یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے اور ان چور ڈاکوں اور جو بے حیائی پھلانے والے لوگ ہیں یا اللہ ان سے ہماری جان بھی چھڑا دے تو میرے بہن بھائیو آپ مہنگائی کی بات ہم کرتے ہیں مگر بے حیائی کسی نہیں کرتے ہیں کہ ہم خود لوگ اس میں بہت زیادہ انوال ہیں میری گزارش ہے کہ اگر آپ برکتیں چاہتے ہیں اپنے گھروں میں آپ یقین جانے میں نے کئی ایسے دوست ہیں جن کی بیس ہزار تیس ہزار تنخواہ ہوگی وہ ماشاءاللہ ہی سال دو تین سال بعد عمرہ بھی کراتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ان کے سبت بن جاتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں بہت گہی توجہ دینی پڑے گی سپیشلی ہمارے علماء کرام ان کا رول بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارا ملک جس طرح تیزی سے نیچے جا رہا ہے تو آنے والے وقت جو ہے وہ کہہ لے کہ اگر یہ شروعات ہے تو یہ نہ ہو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں اپنے ملک کے لیے حافظ سلمان بڑھ صاحب یہ وہ مرد مومن مرد مجاہد تھے کہ جتنی بھی تاریخ کی جائے اتنی کم ہے یہ جس بھی میدان میں گئے ہیں ان کے بچپن سے لے کے ان کی جوانی پیر ان کے جو بڑھا پا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو ماشاءاللہ جو جو ان کے اللہ تعالیٰ کا خاص کرن تھا ان کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے دربیش تھے وہ اور وہی جھلک آج جو ہے ان کے سابزادوں میں بھی نظر آتی ہے ماشاءاللہ حافظ یہ جبران بڑھ صاحب جب تقریر کریں گے شاید کر چکے ہیں تو ان کی جو ہے وہ جھلک آپ سلمان بڑھ جنریشن کو نہیں بتا کہ وہ کون تھے آپ یقین جانے کہ میں کبھی بھی سیاسی جلزے میں نہیں آتا مگر میں کیوں آیا ہوں اپنے آپ کو نہ روک سکا اس کی دو وجوہات ہیں آپ سلمان بڑھ صاحب اور دوسرا جب مجھے اولمپکس ٹو تھاؤرنڈ میں میں وہ اولمپین ہوں پاکستان کا جو تین ہر تین سو میچز کھیل ہوں وہ سی مکن سے بھی زیادہ میرے میچز ہیں میں پاکستان ٹیم کی طرف سے تین ورلکپ کھیل چکا ہوں پاکستان ٹیم کی طرف سے ورلکپ میں کپتانی بھی کٹ چکا ہوں مگر جب مجھے ٹو تھاؤرنڈ اولمپک گیمز میں مجھے نکالا تو جماعت اسلامی نے اس وقت قومی اسمبلی میں تحریک استقلال جمع کرائی تھی میرے نام کی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے بعد میں پھر ان کی بات کو جو ہے وہ میں جب کپتان بنا تو یہ پروف کیا میں نے کہ یہ غلط نہیں تھے دوسرا حافظ سلمان برسا اب آپ کو مجھے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ فوٹ بول تو انہوں نے جب آئے وہ پریزنٹ رہے سیکٹری رہے تو انہوں نے اکنے زیادہ جو ہے وہ پلئر پروڈیوس کیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بڑے بھائی جو ہے تنیر حسنین اس وقت کھیلتے تھے زیادتی ہیں بھی کھیلتے تھے وہ نہیں آسکے یہاں پہ تو انہوں نے ایک کلب وہ ہے کلب نے نیشنل چیمپننشپ بھی انہوں نے جیت لی انہوں نے پی آئے کسٹم وابڈہ سل کو بیٹ کیا اور جو بھی میں دیکھتا ہوں اس ورلڈ کب میں آرسلل جو کھیل رہا ہے پہلے ہمارے پلئر جو ہے فوٹ بول ہوا میں کھیلتے تھے مارک انہوں نے گراؤنڈ میں آپس میں پاسنگ شروع کی اور آج دنیا کی ساری ٹیموں کو میں نے دیکھا کہ وہ گراؤنڈ کے ساتھ پاسنگ بلڈ اپ کرتے ہیں اپنے گوری سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ اس وقت کیونکہ سوچ تھی پھر انہوں نے کوئر ریکویسٹ کی چوہدری اخترسل صاحب نے کہ وہ ہاکی میں بھی آئیں تو مجھے اچھی ذرا یاد آیا ہے کہ جب میں تھوڑا تھا انہوں نے ہاکی کی ٹیم بنائی اور لہورٹ کی ٹیم کے وہ کوچ بن گئے تو انہوں نے فٹنس کے اوپر اتنا زیادہ توجہ دی انڈورس اتنی زیادہ لوگوں کی اتنا فیزیکل فٹ کر دیا کہ وہ ٹیکنیک کے ساتھ انہوں نے نیشنل ہاکی چیمپنشپ بھی جیت لی تو اللہ تعالی ان کے درجات کو بلنگ کرے بہت بہت بارش سکسیت تھی وہ اور میں ان کے سابزادے کو آل در بیسٹ بولوں گا اور آپ سے ارخماس کروں گا کہ دل کی گھرائیوں سے ان کا ساتھ دے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ میری گرانٹی ہے کہ انشاءاللہ بیمانی نہیں ہوگی ان کے ہوتے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے کرپشن نہیں ہوگی ان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ زیادتی نہیں ہوگی بس میرے یہی الفاظ ہے مجھے تقریب جو ہے پرچہ صاحب کے ساتھ جو ہے کمپیرزن اپنے آپ کو بلک 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 نہیں کر دو گا ان کی باتیں اور ماشاءاللہ ان کا جو تجربہ ہے اس کے بعد میں ڈر رہا تھا کہ شاید میرے سے الفاظ نہ نکلیں تو یہ انہی کی بدولت ہے کہ میرے کچھ الفاظ نکلے ہیں اور میری باتوں کو جو اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں ماذا چاہتا ہوں پاکستان زندہ وقت